محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کی وہاں یہ ہوتا تھا کہ رات بھر جال میں کا احتمام تھا لیکن وہاں کیا کرتے سے چار رکھت ترابی پڑھ لی پھر آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا وقفہ ہو گیا اب لوگ اپنے طور پر ذکر کریں تلاوت کریں پڑھیں لیکن یہ شہ نہیں تھی درجمت القرآن نہیں تھا الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے اس بات کی ہدایت نصیب فرمائی اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور یہ میں آپ سے ارسل کر دوں اور اس کو چلنا چاہیے بڑھنا چاہیے اور مشکل نہیں ہے ہمارے ہر جتنے منازم پیشہ لوگ ہیں ان سب کو ایک سال میں ایک مہینے کی سٹی ملتی ہے انڈ لیف یہ انڈ لیف پہلے سے پہ کر لے کے رمضان مبارک میں لی جائے گی اس رمضان مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر سال کمائی کی دی اور اس سے بڑی کمائی اور کوئی نہیں ہوگی کہ آپ راتوں کو جاگیں اور دن میں اپنی میند کا جو بھی ایک طبی تقاضہ ہے انسان کا فکری تقاضہ ہے اللہ تعالی نے رکھا ہے اس کو کسی حد تقاضی پورا کر لے اور اب ممالک میں اس وقت جو لانت میں دیکھ رہا ہوں لانت شدید لانت راتوں کو جاگتے ہیں لیکن کھیلتے ہیں تینی چلتا ہے راتوں کو سپیشل پروگرام رمضان کے پہلے سے تیہ ہوتے ہیں سپوٹلوں کے اندر جشن جو ہے پہلے سے رمضان میں خاص پروگرام ہوگا رمضان میں یہ سیریز تلے گی فوٹبال کے مائچ ہو رہا ہے رمضان میں گویا کہ وہاں ان کو یہ تو یاد رہ گیا کہ رمضان کی راتوں میں جاگنا چاہیے لیکن بھول گیا کہ کہے کے لیے جاگنا چاہیے کس مقصد کے لیے جاگنا چاہیے تو اللہ تعالی جسے بھی ہدایت دے آئندہ کے لیے وہ پہلے سے تیہ کر لے یہ مہینہ اپنی اندرلیب لینی ہے ایک مہینہ ہے وہ رمضان کا ہو اس میں یہ ہے کہ دن میں آدمی روزہ بھی رکھے اور رات کو پھر قرآن مدید کے ساتھ اور دن میں جو وقت نکل آئے جو ترجمہ رات کو سنا ہے ایک دفعہ پھر خود جو ہے انسان اس کو دورا لے اگر یہ چند سال بھی کوئی شخص یہ کر لے گا تو قرآن مدید کے ساتھ اس کا ایک رابطہ ہے زندہ رابطہ جو ہے وہ قائن ہو جائے بارحال اس دفعہ جو یہ فتوہ آیا اور فتوے کے جواب میں جب ہم نے رجوع کیا اور ہمیں یہ فتوے ملے ہیں تو انشاءاللہ دینی حلقوں کی سمجھ کے ساتھ یہ بات یہ آگے مڑے گی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے آزاد مرضی سے اگر ہو تو یہ مطلوب ہے یہ پسندیدہ ہے جب حقیقت حکمتِ ربضانِ مبارک کا یہ حصہ جو چھپنے آسا نگاہوں سے الحمدللہ کہ ہماری اس کوشش کے تفین سے اب علماء کرام ہی کی تائیر کے ساتھ اب لوگوں کے سامنے آئے گا بہرحال میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو ایک روایت سنائی تھی میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب بہتر اوقات جو ہے قرآنِ مجید پر تدبر میں غور و فکر میں گزرتے ہیں اس لیے کہ اگر مجھے کچھ درس دینا ہے تو چاہے میں نے کسی مقام کا درس سیکھوں مرتبہ دیا ہوں لیکن جب اسی مقام کا دوبارہ درس دینا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ غور و فکر اثر نو میں اس مقام پر کرتا ہوں سوچ بیچار کا یہ مرحلہ جاری رہتا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر واقعہ یہ ہے کہ یا تو علم جو ہے سٹیگنیت ہو جائے گا آگے نہیں بڑھے گا اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور یا یہ ہوگا کہ وہ ایک روٹین کی شکل اختیار کر کے پھر ایک رسم بن جائے گا رسم تو ہم نے بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیا تو اگرچہ میرے اوقات میں بڑا حصہ سرس ہوتا ہے قرآن مزید پر غور و فکر میں لیکن یہ کہ یہ رمضان مبارک کا ترضیمت القرآن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا ہے اثر نو یہ ایک ریپیڈ ویڈن اس کا اپنا ایک اثر ہے اس کی اپنی تاثیر ہے اس لیے میں نے وہ امام غزالی کے حوالے سے وہ بات آپ کو سنائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں وہ مدرد کے ایک ختم تو میرا وہ ہے جو جاری ہے اور اس کے ختم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ تدبر والا ختم ہے غور و فکر ہے جاری ہے وہ تو لائف لانگ پروسس ہے وہ جو حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الاللہ تو وہ تو قبر تک جانے والی شئر ہے اور قرآن مزید کی حقائق اور منتشف ہوں گے اور منتشف ہوں گے مزید منتشف ہوں گے شرط یہ ہے کہ آدمی تدبر کرے غور و فکر کرے اور ایک انہوں نے کہا کہ میرا ختم وہ ہے جو میں ہر ہر ہفتے کر لیتا ہوں اب اس کی اپنی ایک کیفیت ہوگی اتنی ریپیڈ ریڈنگ کہ چار سارے چار پارے انسان روزانہ پڑھ رہا ہو اور اصل میں تو پڑھنے کا وقت لات کا ہے اس کی اپنی ایک تاثیر اس میں معانی کی جہرائیوں میں جانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن قرآن مزید کی تاثیر کے مختلف پہلے ہوئے اس کی اپنی تاثیر ہوئے کسی کے درمیان میں وہ ماہانہ ختم تو مجھے جو ایک ماہانہ ختم کا موقع ملا ہے پرمزان مبارک کے دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ترجمہ کے ساتھ اور ایک مہینے کے اندر پورے قرآن کو پڑھ لینا تو بہت سے حقائق اثر نوع جاگر ہو کر سامنے آتے ہیں بہت سے حقائق بالکل پہلی مرتبہ نہیں رہو کے سامنے آتے ہیں کہہ رہا کہ اس مقام سے اس سے پہلے بیسیوں مرتبہ انسان گزر چکا ہے لیکن یہ ہے کہ اس خاص حقیقت کی طرف جو ہے جین منتقل نہیں ہوا تھا اسی پہلو سے میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا کہ آج میری گفتگو جو ہے وہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور اس وقت خاص طور پر مسلمانہ نے پاکستان ملت اسلامیہ پاکستان جس صورت حال سے دو چار ہے قرآن سے رجوع کر کے ہم سوال کریں کہ آخر سب اب چاہے وہ سوال میں نے اس رضیان مبارک میں ایک جمعہ میں تقریب کا موقع ملا شارقہ میں جو لکھا شارقہ جاتا ہے بولا شارقہ جاتا ہے اب یہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں سے پوچھا کوئی فکرے کو حل نہیں کر سکا اس لیے کہ یہ تو میں نے سنا تھا کہ قاف کو گاف بنا دیتے ہیں سعودی تو شارقہ کہنا چاہیے لیکن کہتے ہیں شارقہ اور لکھا ہوا شارقہ اسی طریقے سے دین کو گاف بنا دیتے ہیں مصری گوال عبداللہ سے لیکن یہ کہ یہ نئی بات جو ہے اس کا سبب کیا ہے معلوم نہیں ہوا شارقہ لکھا جائے گا اور شارقہ بولا جائے گا انجریزی میں بلکہ جے ہی سے اس کو لکھتے دی ہیں وہاں میں نے تقریر کی تو یہ بات سامنے رکھی پھر دو جمعوں میں خطاب کا موقع ملا ابو زبی میں وہاں بھی یہ بات کی آخری دن جب میں واپس آ رہا تھا تو دوبائی میں بھی ایک تقریر کیا ایک موقع ملا ہے کم سے کم یہ کہ پاکستانی اور ہندوستانی حضرات جو ہیں بڑی کثیر تعداد میں وہاں بھی جب آتے ہیں وہاں میں نے یہ بات کہی وہ ساری بات تو کہنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے چند اشارے آج پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پہلا سوال یہ ہے جو ہم میں سے ہرشت سے سامنے آنا چاہیے اور آتا بھی ہے لیکن شاید بہت سے لوگ تو اس پر سوچ سوچ کر تھنگ گئے انہوں نے اس پر گوھر کرنا چھوڑ دیا وہ سوال جو کسی نے کبھی ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہیں آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب نے جو علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برک گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر مجھے اصل میں اس کیتنی ہے